اسلام علیکم میرتو العروس اے لیولز کی سلیبس میں شامل ہے جو کہ ٹپٹی نظیر احمد کا تحریر کردہ ہے میرتو العروس کے بہت سارے کردار جو کہ بہت امپورٹن کردار ہے اگبری اور اسگری ان کے بالے میں میں نے تفصیلی ویڈیوز بھی اور شورٹس بھی ڈالی ہیں آپ ضرور میرے چینل کو لائک کر لیں شیئر کریں میری ویڈیو کو اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی اردو کی حوالے سے ویڈیوز ہیں آپ کو وہ معلوم ہو سکے ماما عظمت کا ایک اس میں کردار ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے مولوی نظیر احمد کے نوبل میں ماما عظمت کا کردار ایک نوکرانی کا ہے یہ مولوی صاحب کے دوسرے کرداروں کی طرح ایک شہر اعفاق کردار ہے اتنا معمولی کردار ہے لیکن اس کو اتنا اچھا انہوں نے بنا کے پیش کیا ہے اب جب بھی ان کا کردار آ نکلتا ہے تو کہانی میں بہت تلچسپی پیدا ہو جاتی ہے بہت لطف آنے لگتا ہے اور ماما عظمت جب اپنا رول ایدہ کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے پسے پردہ تو کہانی کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے اگر سچ کہا جائے تو ماما عظمت کو گھر سے باہر نکال دینے کے بعد کہانی کو ختم ہو جانا چاہیتا ہے کیونکہ کہانی میں ماما عظمت کی چوریاں ہیں لوٹ خسوٹ ہیں جو ساری فضاء کو بہت مزدار اور خوبصورت بنا دیتی ہیں اب ہر وقت پڑھنے والا اس تجسس میں رہتا ہے کہ کب ازگری اس کی چوریوں کا رازفشہ کرے گی اور جب مناسب موقع پہ ازگری ماما عظمت کی چوری کا رازفشہ کرتی ہے سارے کرتودوں سے پردہ اٹھاتی ہے اور ماما عظمت کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو کاری کا تجسس ختم ہو جاتا ہے خود مولوی نظیر احمد اس کردار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ماما عظمت کی حقیقت اس طرح ہے کہ یہ عورت 25 برس سے اس گھر میں تھی آئے دن اس پر شبہ رہتا تھا مگت تھی بہت چلا گرفت میں نہ آتی تھی کئی مرتبہ نکالی گئی لیکن پھر بھلائی جاتی کیونکہ وہ جس طرح سے کرزہ لے کے گھر والوں کو دیتی تھی اور گھر پورا جس طرح کرزے پر چلتا تھا تو وہی تھی جو کرز دینے والے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی تھی اور یوں چوری اور ماما عظمت کی تختیر میں لکھا تھا جتا کر لیتی اور بتا کر چوراتی تھی اور دکھا کر نکالتی تھی اور لکھا کر مکر جاتی تھی اور وہ بلکل بھی کسی سے ڈردی نہیں تھی اس کو پتا تھا کہ اس گھر کا جو ہے سارا خرچ میرے والبوتے پر چل رہا ہے آپ کو جو ہے ماما عظمت کے قدار میں اگر ڈیٹیل معلوم کرنا ہو تو آپ نوول کا مطالعہ کریں اور آپ جو ہے مجھ سے رابطہ کیجئے تاکہ میں آپ کو اگر اس کے کمپلیٹ آپ کو نوٹس چاہیئے ہوں میں آپ کو مہیا کر دوں گی اس کی کوئی فیس نہیں ہے وہ فیس ابھی لیلہ ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ